میں ایک بات بڑی سخت آجاں کہنا چاہتا ہوں اور جو کرنا کر لیجی میرا حافظ اللہ ہے اور جان اس کے ہاتھ میں ہے حضور اے والا آپ بھی مدینہ گئے ہوں گے میں بھی مدینہ گیا ہوں سر سارے پیر خانے جو ہیں اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں سادات سے اور سادات کی جگہ کونسی ہے سر میرے سرکار کا شہر سر مجھے بتا دیجئے مدینہ کی ایک گلی ایک مضافات بتا دیجئے جہاں پہ کوئی پیر خانہ ہو جہاں پہ کوئی گیلانی کوئی جیلانی کوئی فلانے کوئی فلانے بیٹھے ہو یہ بدبخت اس غریب خطے میں آ کر ہمارے مذہبی استحصال کو استعمال کرتے ہوئے عرب پتی بن گئے زمیدار بن گئے اس کے علاوہ حروانی پیشوہ بن گئے درگاہوں کے مالک بن گئے مجاور بن گئے اور مجاور بننے کے بعد پھر یہ ہمارے حکمران بن گئے ایک میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں بہت سے لوگ نہیں جانتے یہ سارے پیر خانے ان کو ہوا کس نے دی تھی انگریز سرکار نے یہ آپ سب آپ ان کے مرید ہیں نئے ان پیروں کے تو ان پیروں کا پیر کون تھا انگریز اس کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے تسلط اور حکومت کرنی اس غریب ملک کے اوپر اور یہاں کے ہر ریسورس کو نچوڑنا ہے تو ان مذہبی ٹھیکے داروں اور ان پیروں کو ہوا دو یہ ہمارے چمچے ہیں ان کے ذریعے ہم اس قوم کا خون چوستے رہیں گے اور آج آپ کی کوئی اسیمبلی ایسی ہے کہ جس کے اندر پیر خانوں کے مجاور آکے آپ کے وزرانہ بن جائے بلکہ سر یہ بائیسویں صدی ہے پاکستان مش ہے سندھ میں جہاں پہ نہ صرف بھٹو زندہ ہے بلکہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے اور یہ حال ہے صوبے کا جہاں پہ پچھلے چالیس سال سے حکومت ہے ایک ہی خانتان کی میں تھوڑی سے آپ کو رانی پور کی بات بتا دوں رانی پور سندھ کے کسی بھی شہر کی طرح دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک طرف پیر ہیں ایک طرف سیاست دان ہیں اور دونوں گدی نشین ہیں ایک ہی خاندان ہوتا ہے بلکہ اور کل کل ایک اطلاع جو موصول ابھی ہے اور یہ ہے کہ ان پیروں کی جانب سے قبر کشائی کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح جو فاطمہ کا جست خاکی ہے جو لاش ہے اس کو کسی طرح کسی طریقے سے غائب کر دیا جائے کیونکہ اب عدالت نے تو آرڈر جاری کر دی ہے کہ قبر کشائی ہو پوسٹ بوٹم کیا جائے تاکہ جو حقائق ہے وہ سامنے آئے انوار بہت اچھی بات ہے اسے قبر کوشائی نہ کہیے اسے کہیے کہ آخری جو اس کا جست خاکی ہے اس کو بھی چورانے لگے آج رات جو بچھی رات گزری ہے دھائی بجے پیر اسد شاہ کے مریدوں نے جا کے قبر کو کھودنے کی کوشش کی تاکہ صبح جب ایگزیومیشن ہو ایگزیومیشن وہ صحیح لفظ ہے جو ہم عدالت کو حکم پر ایک قبر کھول کے لاش باہر نکال کے اس کے سیمپل دیتے ہیں اس سے پہلے تمام ایویڈنس مٹا دیا جائے تمام ایویڈنس مٹا دیا جائے بات صرف یہ ہے کہ سکھ فوکس ہے وہاں پہ میری سوڑی سی بات کو مکمل کرنے دیجئے حضور والا پورا سندھ لے لیجئے پورا سندھ لے لیجئے اس میں صرف دو چیزیں ہیں بدیرہ چاہی میر شاہی سکھا شاہی اور سائن شاہی اور کچھ نہیں ہے حضور والا رانی پور میں کیا ہے پیر افضل شاہ صرف جو ہیں وہ وہاں کے ایمینے ہیں جو پیبلز پارٹی کے ہیں مجال ہے وہ اپنے بھائیوں کے اوپر جو کہ گدی کو سنبھالے بیٹھیں یہ پیر اف رانی پور جو ہیں یہ پورے پورے سندھ کے ہر علاقے کے اندر ایک پیر خاندان بیٹھا ہوئے پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے پیر تو وہاں کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو جائیے نا پھر کروائیے زندہ آپ کروائیے فاطمہ کو زندہ حضور والا یہی باتیں آپ نے کر کے آپ کہیں ہر پیر تو یہاں خدا بنا بیٹھا ہے آپ نے ان کو خدا خود بنایا آج ہم بات کرتے ہیں توحید کی کے شرک نہ کرنا سر پیری مریدی سے بڑا شرک ہے ہی کوئی نہیں مجال ہے آپ کے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں پورا پورا مہینہ بیٹھ کے تم یہاں پر رمضان پرانسویشن کرتے ہو ہے ہمت کبھی یہ کہ سکو کہ یہ پیر خانے این اسلام کے خلاف ہیں یہ شرک خانے ہیں یہ گمراہی